بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین آج کا جو یہ اپیسوڈ ہے یہ بڑا اہم ہے اس میں بہت سی اہم خبریں ہیں اور سب سے اہم بات جو تجزیہ بڑی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے دو انٹرویوز ہوئے ہیں یہ بڑی واردات ہے اور یہ معاملات آپ نے دوسروں تک ضرور شیئر کرنے تھا آپ کو ایڈوانس میں آپ کو ماضی حال اور جو مستقبل میں ان تینوں پہلوں پر بات کریں گے بہت سے سوالات کے جوابات ہوں گے بہت سے اطرازات ہیں اس ویڈیو کو آپ ریفرنس کے طور پر انشاءاللہ استعمال کریں گے یہ جو دو انٹرویوز آنے والا بیانیاں ہیں وہ پہلے اس کو توڑنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے اور جلدی سے پہلے میں آپ کو اہم خبریں بتا دوں ابھی جو سیز فائر کی خبر آئی ہے وہ بڑی زبرداست اور اچھی خبر ہے پانچ دن کی جنگ بندی ہے عرب ممالکہ چین جانا کام آ گیا سعودی عرب نے چین سے جو ہاتھ ملایا اور اب ڈٹ کے کھڑا ہوا یہ اچھی بات ہے اب چار ہزار لوگ جو امریکہ کو بیچے گئے اور ملک ریاض کے انٹرویو کے مندرجات تفصیلات کیا ہیں نیب ٹیم کے بارے میں خان کا انکشاف ہے اور سلمان راجہ سیاسی میدان میں اترنے کو تیار ہیں اور عمران خان کی بہنیں بھی میدان میں نکل آئی ہیں پاکستان کی سنتی تباہ کاری کا سلسلہ آ جاری ہے لیکن سب سے پہلے ملک ریاض کے انٹرویو کی بات کروں گا کل شام سے بہت سے معاملات چل رہے تھے ٹائم نہیں ملا لیکن تفصیل آپ کے سامن رکھتا ہوں بیری اٹون میں سوکت ہو کے آ رہا ہے سپریم کورڈ نے چار سو ساٹھ عرب کا جرمانہ آیت کیا تو آپ کو یاد ہوگا اس کی تمام شرائط اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہر مہینے ملک ریاض کو جرمانے کی کس جمع کروانی تھی تین مہینے لکاتار کس نہیں جمع کروائی گی تو بیری اٹون کے تمام احساسے ضبط کرنے کا حکم موجود ہے ملک ریاض نے آٹھ مہینوں سے کس جمع نہیں کرائی قاضی فائز کی عدالت میں ملک ریاض کا یہ کیس دوبارہ شروع ہے اور یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے اس میں پانچ ہزار اکڑ زمین بیری اٹون کراچی جو بہت بڑا معاملہ ہے پچھلے مہینے سپریم کورٹ میں ملک ریاض کی درخواست جمع کروان چکے کہ چار سو ساٹھ عرب نہیں دے سکتا بیری اٹون کنگال ہو جائے گا اب یاد رکھیں کہ بیری اٹون جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے ملک ریاض کے خلاف قاضی فائز کی عدالت میں جو کیس ہے اس میں بھی وکیل کو ہمیشہ جس طرح وہ ضلیل کرتے رہے یہاں بھی رونا دونا دکھڑے اس طرح کی باتیں کرتے رہے قاضی فائز اصل سوال جو تھا کہ جو بلڈنگ کی تعمیرات تھی آثورٹی سے اجازت تھی وہ نہیں ملی یہ میں آپ کو پہلے سارا کیس سمجھا رہا ہوں یاد رکھے گا بیری اٹون نے وہ ادا نہیں کی اور اب وہ رقم کہاں سے آئی شیئر ہولڈرز کا معاملہ تھا اس میں اور پھر سب سے بڑا کراچی کے جو نسلہ ٹاور کو گرانے کا معاملہ تھا یہ تمام چیزیں ملک ریاض کے خلاف اٹھائیں گے لیکن اس میں دو پوائنٹ بڑے اہم تھے ایک بیری اٹون کو کنگال کر کے راستے سے اٹانا اور ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی اس کی مالیت میں چار گناہ اضافہ اور بیری اٹون ہو سکتا ہے وہ خود خرید بھی لیتے اور یہ سب سے بڑا انہیں فائدہ تھا دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے ملک ریاض کو نقصان دینے کے بعد یعنی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے موہ پر ٹیپ لگا کے یہ بیان دلوانا عدالت کے ذریعہ اب کروایا جا رہا ہے یہ سب کچھ ملک ریاض کے انٹریو ان کے لئے تمام مسائل کا حال اب نکل آیا ملک ریاض پر ایک سنوہے ملین پاؤنڈ کا آپ کو پتہ ہے کرپشن کیس بھی انہوں نے بنا دینا ہے مانی لانڈرن کے ذریعے پیسہ آیا اور بارہ سو اسی عرب کا ایک اور کیس بھی نیا بلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ انٹریو ملک ریاض کا لانا نواز شیف کے اس بیانے کو تقویت دینا کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں یا القادر ٹرس کے کیس کو مضبوط کرنا جس طرح خاور مانیکا کو بھی گواہ بنا کر لائے کہ ملک ریاض کو القادر ٹرس میں گواہ لائیں اور اس طرح پھر اسے لائے بھی اے آر وائی چینل پر پورا انٹریو انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے بیری آٹاؤن میں آپ کو پتہ ہے عاصف علی زرداری بھی بہت بڑا شیئر ہولڈر اسی گردن بھی دبا لی اس بہانے نواز شریف کے خلاف بولنے پر آگے سے وہ چپ ہو گیا ملک ریاض کو یہ مجبور کر کے کہلوانا چاہتے کہ بشرا بی بی کو اس کی بیٹی نے ہیرے جوہرات دیئے ایک ارب کیش دیا اور اس کو اغوا کر کے بنی گالہ رکھتے رہے آڈیو کالز یہ کٹھی کرتا رہا ہے عمران خان کی خان نے سبی سرم مانگا جمائمہ کے ایک آنٹ میں فراغ گوگی کے ذریعے پیسے بشرا بی بی کے آنٹ میں لوا سکتے ہیں اس وقت دوسری طرف بشرا بی بی کے خلاف بھی یہ لوگ اسی طرح کا واردات فراغ گوگی کو لانے کی کیونکہ اس کے دو بچے بھی پاکستان میں موجود ہیں اگر دیکھیں فراغ گوگی نے یا فراغ شہزادی نے اگر مال بنایا تو دن دیارے دبئی کیسے پہنچی جن افسران کی ٹرانسفر گئی وہ افسران تو لے کر آئے سامنے رشوت دے کے ٹرانسفر ہوئی کوئی فائدہ ہی بتا دے عربوں کا نہیں کروڑوں کے لاکھوں کا بتا دیں کوئی مقدمہ تو اس طرح کا لے کر ہیں یہ رات و رات صیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے والی یونیورسٹری ذاتی فائدہ ہے وہ دکھا دیں حاور مانکہ کے بیانات کو تقویت دینے کے لیے فراغ گوگی کو سامنے لانا چاہتے ہیں جیسے عدالت میں استعمال کریں جو چیزیں یہ سمجھ نہیں رہے انہیں بار بار سمجھانے کے لیے مرزا جانے ان جانے میں بات کر گیا جو ہمیشہ قائم رہے گی قائم کی چھت پر بیچار جو لوگ نہیں مانے گی یہ ان لوگوں کو اسی لیے سامنے لارہے ہیں بار بار ٹھکرائے ہوئے مجبور مظلوم بندوق کے زور پر لالچ دباؤ بلیک میلنگ فائلیں ویڈیو جن کی اوقات اس حاق دار کے 160 صفات کے دیئے بیان سے زیادہ نہیں ہیں دس دن کسی کو بھی غائب رکھے تو وہ بھی باہر آکے ہاتھی بھی کہہ دیتا ہے میں حیران ہوں شیطانی حد تک ان وارداتوں کو ننگے قانون کے تحت یہ گواہ فرام کر رہے ہیں ان سے کوئی اللہ معاف کریں ان سے سیکھے خان کو انٹریو پیس کانچس سے فرق نہیں پڑتا سارا پاکستان جانتے ہیں ماضی میں حرکت کر چکے ہیں وہ سولت مرزا کو تو فانسی سے اتروا کر رہے امکیم کے خلاف بیان دلواتے رہے اور بعد میں خود تسلیم کرتے رہے جناپور کے نقشے امکیم کے خلاف جو بارداتے وہ سب جھوٹ تھا نتیجہ کیا نکلا امکیم پورا کراچی کلین سویپ کر گی اسی طرح زیاو لاکھ کے دور میں الزلفکار تنظیم کے پی ٹی وی پر دن رات انٹریویو چلاتے رہے نتیجہ کیا نکلا ہے بینظیر بھوٹو بزیراعظم بن گی یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں مخالفین کو اس کا بڑا اہم پہلو ہے سائیکالوجی کی زبان میں اسے سٹریزنڈ افیکٹ کہتے ہیں اگر آپ پڑھیں تو یہ اکثر دیواروں پر لکھا ہوتا ہے یہاں پشاب کرنا منع ہے یہاں تھوکنا منع ہے وہی پہ پان کی پیک آپ کو نظر آتی یہ انسان کی فطرت ہے جس کام سے زبردستی روکنگ کو وہ کرے گا آپ دیواروں پہ دیکھ لیں پاکستان کی چوکنگ کرنا منع ہے وہی پہ چوکنگ یہ لوگوں کی فطرت ہے وہ طاقت کے نظام کو نہیں مانتے بظاہر مجبور ہوتے خاموش ہوتے جو ہی انہیں موقع ملتا ہے لاوہ پھٹتا ہے پریشر کوکر کی طرح آتش فشاں کی طرح اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے غلطی میں یہ بہت بڑے بلینڈر مار رہے ہیں اور یہ کوشش کہہ رہے ہیں عمران خان کو کس طرح اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ثابت کریں اور وہ تمام لوگ جو عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں میں بارہات انٹرویوز میں ان کی باتیں سن چکا ہوں عمران خان کو نواز شریف زرداری جیسے ثابت کرنے کے لئے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ خان کے اقتدار کو سیاست کو انداز کو قربانیوں کو غلط ثابت کریں یا کم اس کم ثابت کریں یا مسال کے طور پر اسے ان کے ساتھ ثابت کریں مسلمین نون کے صحافی میڈیا میں سارے جنرل پاشا کی بات کرتے ہیں جنرل زیرور اسلام کی بات کرتے ہیں جنرل فیض کی بات کرتے ہیں جنرل عرفان عبدالقادر کی بات کرتے ہیں یا جنرل باجوا کی بات کرتے ہیں کبھی کبار کرتے ہیں اب دیکھیں یہ چاروں لوگ کہاں سے آئے کیا یہ مسجد میں مولوی تھے بینک میں کام کرتے تھے دکاندار تھے تاجر تھے ٹیچر تھے ملازم تھے یہ کیا تھے یہ تمام لوگ اسی ادارے کے ملازم تھے جس ادارے کے ساتھ یہ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس ادارے کی حرمت اور عزت کی ہم سب بات کرتے ہیں جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو چار آٹھ لوگوں سے مسئلہ نہیں ہے باقی کساری کساری فوج ہماری ہے تو عمران خان بھی یہی بات کرتا تھا عمران خان کے سارے بیانات اٹھا کے دیکھیں ان لوگوں کی بیانات اٹھا کے دیکھیں خان نے تو کبھی برائے راست فوج پر آٹھ تک تنقید نہیں کی ان لوگوں کو چاہیے خواجہ عاصف عیاد صادق مریم نوازمیان نوازشوی سب لوگ کی باتیں سنیں آپ ان میں سے کسی ایک شخص کی جان کو کبھی خطرہ نہیں ہوئے عمران خان کو تو قاتلانہ حملے ہوتے رہے ان لوگوں سے تو سیاست سیاست کھیلتے رہے عمران خان کو جان ہتھیلی پر لے کے یہ معاملات کرتا ہے اور اب میں آپ کو اس کی اصل حقیقت بتاؤں دیکھیں مثال کے طور پر جنرل پاشا کی یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے تحریک انصاف بنائی اس نے لاہور کا منارے پاکستان کا جلسہ کرایا اب جنرل پاشا کے تلقات دیکھیں تو سب سے زیادہ خدمت اس کی نواز شیف کے خاتے میں نکلتی ہے جنرل کیانی کی سب سے زیادہ خدمت نواز شیف کی نکلتی ہے جنرل رحیل کی سب سے زیادہ خدمت نواز شیف کی نکلتی ہے جنرل پاشا نے ریمنڈ ڈیویس کے معاملے پر آسے والی زرداری صدر تھا نواز شیف پنجاب میں تھا کس طرح مدد کی سب جانتے تھے جہاں سے شاہ محمود قریشین سے ٹوٹا اور عمران خان کی جماعت میں وائس چیئرمن بناو اور آج پھر آپ کو یاد ہوگا جنرل پاشا ریمنڈ ڈیویس کا امریکہ کی مدد نہ کرتا اور شاہ محمود قریشین تحریکین صاحب میں اس طرح آتا یہ براہراس مخالفت میں ہے اور آج بھی ڈٹا ہوا کھڑا ہے آج بھی خان کے ساتھ ہے جنرل پاشا نے منارہ پاکستان کا جلسہ کرا ہے ساری طاقت ان کے پاس ہے مریم نواز بلاوالکن کا سب کا ایک جلسہ کروالیں جیسے نواز شیف کرنوں نے کروائے دیکھ لیا آپ نے اس کا حال جنرل زہیر الاسلام کی بات کرتے ہیں جس پر جیو پہ حامد میر نے جب وہ واقعہ ہو تو آمیر میر جو اب نگران حکومتہ مشیر اطلاعات ہے سب سے پہلا اس نے بیان دیا کہ یہ مخالف ہے آج وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے آج یہ لوگ ان کے محافظ بنے ہوئے پاکستان میں ہمیشہ دیکھیں بقاعدہ طور پر جماعتیں اور جتھے بنے ماضی میں آپ دیکھ لیں اہم کیا ہم آپ کو نظر رہی ان کو مسلح ونگ تھا پنجاب میں جو چاوی والے کھلونے ہیں اس کے علاوہ علماء اور مشایخ کو اب جو مسئلہ کی بنیاد میں بنائے گے نواز شیف زرداری ان کے ہم نواز جنرل زہیر جنرل پاشا جنرل فیض ان پر الزام لگاتے ہیں تو اس دور کے آرمی چیف جو تھے کیا انہیں نہیں پتا تھے سب کچھ ہو رہے سب ان کے سامنے ہو رہا تھا عمران خان جب اقتدار میں تھا تو جنرل باجوا فیض سویس ساری فوج ایک پیج پہ تھی اس وقت نواز شیف جنرل فیض اور باجوا پر الزام لگاتا تھا مسلمی نون فوج پر الزام لگاتی تھی مریم نواز سمیت یہ سارے کے سارے لوگ اب جو ہی جنرل باجوا نے عمران خان کی حکومت گرائی جنرل باجوا کا نام خواہ باجوا گیا توپوں کا روک عمران خان کی طرح اور جنرل فیض کی طرف آپ پی ڈی ایم اچانک بنی غیر فطری جماعتیں پیپلز پارٹی نونی کٹھے ہوئے وہ اے این پی اور جے یو آئی کٹھے بیٹھ گئے بلوچستان کی باپ پارٹی نون کے ساتھ بیٹھ گئی فزدور احمان اے این پی کے لوگ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں نون اور پیپلز پارٹی وہ تمام لوگ کٹھے کیے کیونکہ اب کوئی پاشا کوئی زہیر کوئی فیض عمران خان کے ساتھ نہیں تھا یہ ان کے ساتھ پہلے رانہ سناؤلہ کو گرفتار کیا نشانہ عبرت میں پھر شہر آر افریدی کو انہوں نے نشانہ عبرت بنا کے دکھا دیا جو لوگ پہلے ایک سال تک گلیاں دیتے تھے آج سارے اقتدار میں آکے بیٹھ گئے حقیقت یہی ہے کہ جنرل پاشا جنرل فیض جنرل زہیر الاسلام یہ سب کے سب لوگ نواز شریف کے ساتھ تھے اور ہے اور رہیں گے عمران خان کے دھرنے پہ جو سیاست پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ تیس نومبر دوزار چودہ میں جب خان نے ووٹ کی عزت کے لیے ان کی منت ترلا کی ان کے حساب میں ہاتھ جوڑے جس سے شیخ مجیب کرتا رہا فیصلہ باد میں پھر کراچی میں لاہور میں اتجاج کیا یہ لوگ جان بوچ کر پرانی ساری جد و جہد بھول کر ایک سو چھبیس دن کے دھرنے پہ بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے دھرنا کیا کیوں تھا عیو خان نے 1965 میں دھاندلی کی ستر کے انتخابات میں ذرفکارلی بھٹو نے تسلیم نہیں کیا کیا ہوا ملک دو ٹکڑے اٹھاسی دیکھ لیں نوے دیکھ لیں ترانوے دیکھ لیں ترانوے ستانوے دوزار دو دوزار آٹھ دوزار تیرہ سارے انتخابات میں دھاندلی وشکایات لگی عمران خان واحد لیٹر تھا جس نے کہا ہم دھاندلی نہیں مانے گی پھر وہ خود باہر آیا بنایا تو نون لیگ نے اس وقت لغاری ڈاکو کے نعرے لگائے ان پر کوئی مقدمہ نہیں بنے تحریک نجات جو شروع کی تھی انہوں نے ریاستی اداروں کا للکارتے تھے ان پر کوئی افعار نہیں ستانوے میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا جرغمال مارا کوئی مقدمہ نہیں چود نسار اور آج بھی نواز شیف موجود ہیں بائزت موجود ہیں نواز شیف جب بھی اپوزیشن میں تھا پنجاب میں آپ کو بینظیر بھوٹو کا استقبال نہیں کرتا تھا ریاستی دوروں پر چڑھائی کرتا تھا کوئی مقدمے کوئی گرفتاری کوئی چیز دکھا دیں سرکاری مال یہ لوٹتے رہے بینظیر کی بھوٹو کی شادت بینک تینہ سو بینک تینہ سو ادارے بینک سب کچھ تو وہ برباد ہوا دوزار سترہ میں نیپ کی پیشی پر مریم نواز کے وکیل نے ڈی ایس پی کے موں پہ تھپڑ ہوا رہے وہ صافی محسن بیک کس طرح ایف ای اے کے لوگ کے سر پھارڑا تھا کوئی مقدمے نہیں ہوئے آج تحریک انصاف کے لوگوں کو چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی وفاداریاں بدلنا ان کے گھر بار توڑنا چادر چار دیواری پر قبضہ کرنا یہ لوگ ہم بار بار تحریک پر بتائیں گے تحریک انصاف کے لوگوں چاہیے کلپ کاٹ کے اسے ضرور دکھائیں جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں مرضی بار یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں سوشل میڈیا پر ان کا بیانیاں دو منٹ میں تباہ و برباد ہوتا ہے ملک ریاض کے انٹرو ہونے سے پہلے میں اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے اسی لیے شیئر کرنے کی کوشش کی کہ نوجوان بتائیں دیکھیں نوجوان اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں سوشل میڈیا میں کومنٹس کی صورت اس پر لکھ کے اس کو ٹکڑے کاٹ گئی انہیں کہتے ہیں جی بڑے بتمیز با اخلاق گالی برگیڈ یہ تحریک انصاف پروپیگنڈا حالانکہ تمام صحافیوں کا تحریک انصاف سے کوئی براہ راستہ لگ نہیں تحریک انصاف تو اب ارگنائزشن ہی نہیں رہی چار مہینے سے چیئرمین اندر وائس چیئرمین اندر بھی نہیں جانتے اللہ جانتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتنے کا سوشل میڈیا کے ہیڈ گون ہے خدا گوہ کبھی ان کا پتہ ہی نہیں سوشل میڈیا ہے کسی لوگوں سے کبھی کوئی پروگراموں میں کسی کو ڈسکس کیا ہو یہ سوشل میڈیا کے لوگ تو ان کے ایک وائیڈ پیپر تک بچارے نہیں جاری کر سکتے جو جرم اغوار جو لوگ اٹھائے جارے ہیں ان کی فیرس نہیں نہ ان کے پاس فانڈ دیں نہ لوگ ہیں کم از کم میں تو ویڈیو میں بار بکتہ لسٹے تو بناو جو جرائم ہو رہے ڈاکومنٹ کر نہیں کر سکتے کیسے کریں موجود نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں یہ پاکستان کی عوام بیانیاں نوے فیصد عمران خان کا چلا رہی ہے نوے فیصد پاکستان کی عوام یہ سوشل میڈیا نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام ہے جو اس وقت روپوش لوگ ہیں دیکھیں انہیں ایک دن اغوا کرتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں ٹاک شو کرواتے ہیں ان استحقام پارڈی کے دفتر سے نگرتے ہیں وہ ایسا تھا مقبوضہ کشمیر میں ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کبھی بھارت کی دیکھیں اپنے ایسی پریس کانفرنس ہوں وہاں انہوں نے بٹھا گئی یاسین ملک سے کرا دی ہو نہیں جو اس طرح سوشل میڈیا پہ چلے اب بوشہ بی بی کے کردار پر جتنی مہم چلی جادو ٹونا شادی طلاق یہودی کارڈ عورت کارڈ مذہب کارڈ توشہ خانہ ریحام خان قومہ سوترہ فیصل وادے چوہان فریدی فلاہ ڈمکار گلوکار بھی پھر ممنوع فنڈنگ لے آئے پھر پرویس خطک عرب ملک ریاض اور خاور مانے کا اٹھا لیں یہ سوشل میڈیا پہ پر پرپاگنڈا تو یہ کرتے ہیں عدل شاہ زیب کامران شاہد سلیم صافی منیف فرو شاہ زیب خان زادہ انہیں ملا کے پھر سوشل میڈیا کی ٹیم اٹھاتی ہے وہ سارا معاملہ سکینڈل پروپاگنڈے بنتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں میاں نواز شیف جب پرائم منیسٹر تھا پروپاگنڈا کرنا اس پر ایک دربار ہوا کرتا تھا موسیقی چلتی تھی سینیٹر سیفر احمان ریڈ کو کمپنی سے پانچ لاکھ تیرہ سید کو بھیجتا تھا خاتون اول تھی اس دور تھی یہ نئی بخاری کا گھر اس نے تباہ برباد کیا شہباز شریف تہمینہ دورانی مصطفیٰ کھر کی بیوی کو زبردستی اس طرح طلاق دلوائی پانچ بیوروکریٹس کی شادیاں شہباز شریف کی جس پر ہندوستان نے مزاق کھڑا تھا رنگیلا وزیراعظم آگئے ان کا ہندوستان کے حواروں میں دیکھیں جب یہ وزیراعظم بنا تھا کیا تھا لیکن وہ ان کی بات کو کرتا نہیں ملک ریاض کا یہ کیس یہ انٹرویو اسلامباد ہائی کوٹ نواز شریف کی ایمن فیلڈ کی بریت کے وقت نشر کرنا تھا انہوں نے ایک طرف مولویوں کو کٹھا کر رہے ہیں کہ خطبے میں دیگر مقامات میں عمران خان کے خلاف بات کر کوٹ ڈالر کو 267 پر مولوی لائیں گے اندازہ کریں اور حالت یہ ہے کہ اکتوبر دوزارتیس میں دس عرب یونٹ سے بجلی کم پیداوار ریکارڈ ہوئی وہ کرونا کی وبا کے دنوں میں یہ نہیں تھی سنتے تباہ برباد اور یہ کر کے رہے ہیں شوکت خانم اور نمل کی طرز پر مفت دینی تعلیم ادارے یا القادر ترس شوکت خانم کراچی میں بند کر دیا ماسٹر ٹائلز انہوں نے بند کر دیا مختار پورٹری انہوں نے بند کر دیا عثمان ڈار کی وہ ڈیڈ عرب سے زائد کی مصنوعات پاکستان سے باہر دی وہ بند کر دی آپ ذرا دیکھیں انٹرنیشنل رپورٹیں اور کرتے کیا رہے جنرل مشرب سے چار ہزار تعلیم جافتہ نوجوان امریکہ کو بیجتے رہ پیسوں میں سائنسدان ڈاکٹر پی ایڈی سارے اٹھا کے بیجتی ہے ملک ترقی کی طرف رامزان دنہ اندھیر نگری پتھر کے دور میں رات کو دالتے کھول کے ہارس ٹریڈنگ مداخلت سازش معیشت کو تباہ بربا مار پیٹ قتل و غیرت عورتوں پر ظلم انسانی حقوق کے کھلواڑ پنجاب کے گلو بٹ خیبر پختونخواہ تک جا چھوڑے ارچر شریف عمران ریاض سنم جاوید سب کے ساتھ کیا حل کیا کہ نومی کی سازش میں عدلیہ کو دلیہ بنا دیا کانفرنسوں کا ایک بھونڈا ڈراما اپنی عورتوں کو آپ سات پردوں میں بھی چھپائیں یہ عالی شریف انہیں کھینچ کر باہر لا گئے بینظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کہتے تھے یہ ان پر کیچڑ پھینکتے ہیں عورتوں پر ان سے نہیں سنبھالے جائے تین لوگ سنم جاوید عمران ریاض اور شیرف ظلم یہی عوام میں میرے ان سے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں ڈاکوں کو لندن دبئی بلا کر پلیٹ میں حکومت رکھ کے آج ہو جی یہاں ان موالک میں جہاں دیکھیں جمہوریت نہیں جمہوریت موجود ہے انڈونیشیا دیکھ لیں آج وہ جی ٹوئٹی میں شامل ہو چکا ہے ملیشیا ہے بنگلہ دیش ہے ترکی یا ایران ہے ادھر ہائیبرڈ نظام نہیں ترکی ہے ایک ہی حال ترکی کا بس آپ نے انڈونیشیا ملیشیا بھارت بنگلہ دیش ترکی بننے تو آپ کو جمہور کی بات ماننی ہوگی that's it اس کے آگر کچھ بھی نہیں ہے جہاں عمران خان کھڑا ہے آجا انڈونیشن خبر آپ کو بتا دے تو جلدی سے پھر اگلے ویلوگ میں سائفر پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں بڑا لمبا وہ بھی محمد بن سلمان نے تمام ممالک سے درخواست کی کوئی اتھیار نہ بیجے تیل کی فروخ پر پابندی یہ بات ایران انہیں منوانے کی کوشش کرتا رہر بلیگ میں بلاخر چین کے دباؤ پر ان سے ہاتھ ملایا کوئی حوصلہ آئے ہیں تو اب پانچ دن بہت خوشی کی بات ہی ہے کہ اللہ کرے گا غدر مچے گی ختم ہوگی وہاں بھی سعودی عرب اردن مصر اور فلسطین جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ تو اس پہ انشاءاللہ انہیں بھی سعودی عرب کوئی حوصلہ ملے کھل کے بات کریں تو اب دونوں طرف سے معاملات کو پہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ کرے گی اس معاملے کا حال و حام تو صرف یہ چاہتے ہیں ایک دفعہ وہاں بہت جو انسان ہے مسلمان ہے جو عام لوگ ہیں سارے جن کا کوئی تعلق نہیں کسی چیز سے وہ بڑھ جائیں اس کے بعد پر دیگر مسائل پر بات کریں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ کے حوصلے کو سلام آپ اپنا وقت دیتے ہیں بڑی مہربانی ہے آپ کی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ کے تفسیر سے بات کروں مجھے اس وقت اعجاز ہیں اللہ حافظ